اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی مالٹا کے اوپر بہت سے ایسے بھائی ہیں جو کہ مالٹا میں جاتے ہیں اور بائیک رائیڈر کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ وہاں پر آپ کی سیلری کیا ہو سکتی ہے اگر آپ جو خود کی بائیک لیتے ہیں یا پھر کمپنی کی بائیک پر کام کرتے ہیں تو وہاں پر جو سیلری ہوتی ہے وہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ دوستوں کو بتائی تھی اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جن دوستوں نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی آپ وہ ویڈیو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنڈ ہے سپیشلی پھر جو ہے مالٹا میں جانا چاہتے ہیں بائیک رائیڈر کی جاب حاصل کرنے کے لیے تو اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ کن دوستوں کو جن مالٹا نہیں جانا چاہیے جو ریزن ہے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو قائلی ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیے شارٹ سی ویڈیو ہوگی اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر دیجئے دیکھیں جب آپ مالٹا میں جو ہے بائیک رائیڈر کی جاب حاصل کرتے ہیں تو جب آپ کو ڈیلیوری کرنی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جو بھی آپ نے ڈیلیوری کرنی ہوتی ہے جو کمیونکیشن ہوتی ہے آپ کو انگلیش میں ہی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر دوبئی میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ڈیلیوری کرتے ہیں یہاں پر موسلی انڈین پاکستانی ہوتے ہیں تو آپ کو اگر زیادہ انگلیش نہیں بھی آتی تو یہاں پر کام چل جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ دوستوں کو جو بیسک انگلیش ہوتی ہے وہ آنی چاہیے تاکہ آپ دوستوں کو اتنی تو سامجھ ہو کہ یہ جو اڈریس ہے یہ کہاں کا ہے اور جو کسٹمر آپ سے بات کر رہا ہے وہ آپ کو سامجھ آنی چاہیے اور کہاں پر میں نے ڈلیوری دینی جو بیسک چیزیں ہوتی وہ آپ دوستوں کو پتا ہونی چاہیے تو مالٹا میں کیا ہے کہ مالٹا میں آپ کو جو ہنڈر پرسنٹ جو انگلیش بولنی پڑتی ہے اگر آپ کی کمیونکیشن سکیل اچھی نہیں ہے انگلیش میں تو پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو امپروو کرنا چاہیے اگر آپ مالٹا میں بائیک رائیڈر کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی انگلیش کی کمیونکیشن سکیل اچھی نہیں ہے تو میں آپ دوستوں کو یہ سیجیسٹ کروں گا تو پھر آپ دوستوں کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی کمیونکیشن سکیل اچھی نہیں ہوگی تو کسٹمر آپ کی کمپنی کو کمپلین کرے گا اور کمپلین کرنے کے بعد جو آپ کی کمپنی ہوتی ہے آپ کو جاب سے نکال دیتی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے دوچ ہے اس چیز پر غور نہیں کرتے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی ہے سولہ سترہ سو یورو کی جو ارننگ ہوتی ہے منتھلی وہ ہو جاتی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جانے سے پہلے آپ دوستوں کو اس پر غور کرنا چاہیے اگر آپ کی کمیونکیشن سکیل اچھی نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہاں پر نہیں جانا چاہیے آپ کو جو انگلیش پروپر آنی چاہیے ایٹ لیسٹ اتنی آنی چاہیے جو بیسک سنٹینسز ہیں کہ کسٹمر نے کس جگہ پر آپ کو بلایا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے جو فور سے ریلیٹر چیزیں ہیں وہ آپ دوستوں کو پتا ہونا چاہیے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں کی چیزیں پتا چلی جاتی ہیں لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کمپلین کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ کے لیے جو پرابلم ہو سکتی ہے تو ان چیزوں کو آپ نہیں دھیان رکھنا ہے مالٹا میں جانے کے لیے اور ایسے میرے بھائی جو کہ دبائی میں بھی بائیک ریڈر کی جاب کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ان دوستوں کو بھی اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ جب آپ جو ہے اس طرح کی مسٹیک نہیں کریں گے تو آپ کا ایک تو ایمپریشن اچھا پڑتا ہے آپ کو ٹیم ملتی ہے اور جو ہے آپ کی کمپنی میں جو فیڈ بیک جو پوزٹیف جاتی ہے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ جو ہے زیادہ عرصہ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو ایٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پوزیشن جو ہے اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کو جو ان کا مینجر بنا سکتے ہیں کچھ بھی آپ کو جو پوزیشن دی جا سکتی ہے تو آپ کی جو انگلیش لازمی امپروپ ہونی چاہیے تو بیسکلی یہی میرا اس ویڈیو کو بنانے کا پرپس تھا تاکہ آپ دوستوں کو تھوڑا ہی سی گائل لائن دے سکوں اس کے علاوہ بائیک رائڈر کے اوپر آپ دوستوں کو پتا ہے کہ میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں دوبئی میں بھی اگر آپ جو جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں پروپر اس کا جو طریقہ کار ہے لائسن لینے کا اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں سیلری کتنی ہوتی ساری کی ساری چیزیں میں نے منشن کی ہیں اور مالٹا کے اوپر بھی میری کوشش ہے کہ آپ دوستوں کے لئے تھوڑا سا گائٹ کیا جائے تاکہ آپ جو جانے سے پہلے ان چیزوں پر جو ہے غور کریں اور اپنی جو ہے کریکشن کر سکیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اس کے علاوہ کوئی کوششن آپ نے پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کومنٹس سیکشن میں میس کر کے پوچھ سکتے ہیں ہوفولی ویڈیو انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کر دیجئے اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر دیجئے